حضرت دعود علیہ السلام خدا کے ایسے بندے تھے کہ صرف واحد آدمی ہیں جن کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا دعود میں نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا یہ بھی ہم لوگ ثابت کرتے ہیں تفاصیر میں آتے ہیں ساری امت مانتی ہے لیکن ڈائریکٹ لی اللہ نے کسی سے فرمایا ہو تو حضرت دعود علیہ السلام دعود ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بھیجے حضرت دعود علیہ السلام انہوں نے مقرر کر دیا تھا کہ ان کا جو عبادت خانہ تھا اس میں چوبیس کھنٹے کوئی نہ کوئی خدا کی یاد رہے عبادت کرتا رہے ایک اٹھتا تھا دوسرا بیٹھتا دوسرا اٹھتا تیسرا بیٹھتا تھا اور اسی میں اٹھنے بیٹھنے میں حضرت دعود علیہ السلام خود بھی تشریف لاتے تھے اور عبادت کرتے تھے اور اتنا بڑا موجزہ تھا یہ جو چیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ گھوڑے پر زین کسو اپنے نوکر کو اور گھوڑے پر کٹ ہی ڈالتا تھا اور اتنی دیر میں حضرت دعود علیہ السلام زبور پوری پڑھ لیتا ہے یہ بخاری میں آئی ہے روایہ اس سے ملتی جلتی بہت روایات ہیں جو لوگ عالم خلق میں زمان و مکان کی قیود اور حدود میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں جس کے ہم سب ہیں عملا وہ صرف تصور کر سکتے اور جو ذہنی طور پر بھی مقید ہوتے ہیں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کا عالم خلق یہ پورا کل جہان خلق ہے تقلیق ہے اس میں زمان و مکان ہے اور جب آدمی ٹریولنگ کرتا ہے ٹائم میں اور جب وہ ٹریولنگ کرتا ہے سپیس میں تو وہاں پہنچ کر پہ اس کی کیفیت ایسے ہی ہو جاتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو یہ ہوا کہ رات و رات رات کے تھوڑے سے حصے میں مہراج پہ جالے گے حالانکہ جو قرآن اس کی تفصیلات دیتا ہے اس کے لیے کتنے سال سیکڑوں سال چاہیے بخاری میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں آج رات اپنی سو بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالی سو بیٹے مجھے دے گا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا اور ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی پورا نہیں تھا اس کے آزا جو تھے وہ بس ایسے ہی تھا تو اس میں جتنے عقلی اشکالات پیش آتے ہیں اور ملہدین جو اعتراض کرتے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو ٹائم اور سپیس کی ٹریولنگ کو نہیں جانتے جب ٹائم اور سپیس کی ٹریولنگ کو انسان سمجھتا ہے کہ اچھا ایسے ہوتا ہے یا پھر وہ تصوف میں کسی مقام پر پہنچ کہ اللہ اس شرف سے نواز دے ہیں تو پھر اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہا جاتا اسی لئے ہمارے صوفیہ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا اور یہ حدیث کے جو انکار کرتے ہیں یہاں پہنچ کے تھٹھے اور مزاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ آقبت کی فکر کردیش ہے ہم اسی لئے ان سب پر تنقید اسی لئے کرتے ہیں کہ ہم بھی ڈرتے ہیں کہ آخرت میں ہماری گرفت نہ ہو جائے اگر ہم حق کو واضح نہ کریں سچائی کو واضح نہ کریں اور صحیح مقام کی نشاندہ ہی نہ کریں تو اللہ ہم سے بھی تو پوچھے گا نا تو کوئی خدا کا خوف ہے یا نہیں اور ہم میں ہے یا ان میں تو اسے دعود علیہ السلام کہتے تھے کاتھی ڈالو گھوڑے پہ اور اتنے میں وہ ساری زبور کی تلاوت کر لیتے تھے خدا کے بہت ہی بہت ہی برگزیدہ انبیاء علیہ السلام میں سے تھے